اگر آپ سے پوچھیں کیا آپ نے کبھی دو سر والے سانپ کو دیکھا ہے اور کیا آپ نے کبھی یہ کانکھ والی بکری کو دیکھا ہے اور کیا آپ نے کبھی کسی پیروں والے سانپ کو دیکھا ہے بیسے تو ہے دنیا انوکے کریچر سے بھری پڑی ہے یا ترپ انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کی جندگی میں بھی کچھ ایسے عجوبے ہوئے ہیں جنہیں ایک بار دیکھنے کے بعد تو خود کی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا تو چلیئے آپ کو ایسے ہی پانچ عجیب اور گریب جانوروں سے ملاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک کل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے جسے کی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کے پاس نوٹیفکسن پہنچ سکے سب سے پہلے نمبر فائیو ون آئیس گوٹ اب جرہ اس بکری پر نجر ڈالیے جس کی ایک آنکھ ہی نہیں بلکہ سریر کے بہت سے انگوں کی ڈیپیسنسی ہے جیسے آدھے دیماغ کا ہونا ناک کا الگ بکاس ہونا اس بکری کا جنم اسم کی ایک گاؤں میں ہوا تھا اور اس بکری کے سریر میں اتنی سارے انگوں کی کمی کے چلتے بیچاری آٹھ دن سے زیادہ نہ جی سکی اور اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ نیچر کبھی بھی اپنے خیرناموں سے آپ کو چوکا سکتا ہے نمبر فور دو ہینڈ اسنیک دو سر والا سام اگر آپ سے اب آپ کا کوئی دوست یا رشتے دار کہے کہ میں نے دو سر والا سام دیکھا ہے تو اس کی باتوں پر یقین مان لیا کرو نہ کہ اسے پھینکو سمجھ کر انہیں انگلور کیا کرو کیونکہ اس دنیا میں دو سر والے سام بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے سامپوں کا جکر ہمیں پوراڑ گرندھوں میں بھی ملتا ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس طرح کے سامپ بہت ہی ریئر ہوتے ہیں اور جنہیں دیکھ پانا کافی مشکل ہوتا ہے اور اس طرح کے سامپ اپنی سب ہی ایکٹیوٹی بھی کرتے ہیں جیسے جیب نکالنا رینگنا اور یہی نہیں ایک ساتھ اپنے دونوں موہوں سے سکار بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہے بہت ہی زیادہ جہریلے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے سامپوں کی سنکیہ بہت ہی کم ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کے سامپوں کی دماغ دو اور باڈی ایک ہونے کے قارن ان کے دونوں دماغوں میں ہمیشہ چھتیس کا آکڑا بنا رہتا ہے جیسے کسی کو نیند آتی ہے تو کسی کو بھوک لگتی ہے اچانک سے اس کسی سکار کا آگے یا جانا پہلے اٹیک کون کرے اور اسی کے چلتے انہیں جینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے اور یہی ایک قارن ہے کہ یہ بہت ہی کم جی پاتے ہیں نمبر خریص نیک بیتھ لیک پیروں والا سامپ ہے سننے میں بھلے ہی عجیب لگ رہا ہو پر یقین مانیے پیروں والے سامپ بھی ہوتے ہیں حال ہی میں ایک جرمن سانٹریسٹ نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر سامپ کا ایک ایسا کنکال کھوجا ہے جس کے چاروں پیر ساپ ساپ دیکھے جا سکتے ہیں اور ایسی کہیں ریسرچ کی گئی جن میں پیروں والے سامپوں کا جکر کیا گیا ہے اور اس طرح کے پیروں والے سامپوں کے استطاع کو نکارہ بھی نہیں جا سکتا اب جرہ اسے دیکھئے دو چہرے والی بلی کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ بھلا دو چہرے والی بلی بھی ہوتی ہوگی حالانکہ دو سر والی بلی ہو یا ایسا کوئی بھی جیب ہو جس کے دو سر ہو انہیں جینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کے جیبوں کو ایک چھوٹا سا نارمل ڈسیجن لینے میں بھی کافی مشکل آ جاتی ہے حالانکہ بھائی بھائی پتی پتنی میں نہیں پڑتی حالانکہ ہے تو دھیماغ ہیں حالانکہ اس بلی کی موج مستی میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے بلی اپنے جیبن کو فل انجوائے سے جی رہی ہے اب جرہ دیکھئے اس کچھوے کو ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اسے دیکھنے پر پہلی بار تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ بھلا ایسا بھی جیب ہوتا ہوگا بیسے کچھوہ اس دنیا کا سب سے زیادہ جینے والا پرانی ہیں اور اسی کے ساتھ اس کا سریر بھی کافی بشال ہو جاتا ہے کنتو اگر بہیں بعد دو موہ بالے کچھوے کی کی جائے تو ہے سائج میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور بہیں ان کے دو دیماغ کے چلتے ان میں ہمیزہ ہاتھا پائی چلتی رہتی ہے اس طرح کی پرابلم ہر اس جیب کے ساتھ ہوتی ہے جس کے دو سر ہوتے ہیں اور اس طرح کی جیبوں کو چھوٹے سے چھوٹا کام کہنے کے لیے بھی کافی سنگھرز کہنا پڑتا ہے اسی لیے اس کچھوے کا جیبن بھی زیادہ دنوں تک نہیں چلتا اور اس دنیا میں ایسے بہت سے جیب ہیں جو بہت ہی زیادہ یونک ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں ساتھی کہ ان کو سسکرائب کریں جیسے کہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹفک سائج سب سے پہرے پھل ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک لیے جہن موسیقی